اسلام علیکم میں ہوں محمد الطاف اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں تو جناب ویلڈ کپ دوزہ تیس سے پاکستانی ٹیم کی کہانی ختم ہو چکی ہے پاکستان کے لیے یہ ویلڈ کپ ایک ڈرونہ خواب ثابت ہوا ہے آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ بابا رازم نے اپنی کپتانی کے حوالے سے فیصلہ کر لیا ہے اس سے پہلے کہ بابا رازم کو کپتانی سے ہٹایا جائے بابا رازم نے خود کپتانی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے ان کے اوپر پاکستانی ٹیم کے استقبال کے لیے کیا کیا انتظامات کیے گئے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس ویڈ کپ کے اندر پاکستان کے ایک کھلاڑی نے ایک منفرد ریکارڈ اپنے نام کر لیا جو کہ اس پورے ویڈ کپ میں بلکہ ویڈ کپ کی حسطی میں آج تک کوئی بھی کھلاڑی ایسا بڑا ریکارڈ اپنے نام نہیں کر پایا اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کا ایک ایسا کھلاڑی بھی ہے جس نے واپس پاکستان میں آنے سے انکار کر دیا ہے اور وہ اب انڈیا میں رہیں گے وہ کونسا کھلاڑی ہے اور وہ انڈیا میں کیوں رکنا چاہتا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نئے اور پہلی دفعہ ہمارے چینل پہ تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں تو جناب ورلڈ گپ دوزہ تئیس پاکستان کی کہانی کا اختتام ہو گیا ہے پاکستانی ٹیم ورلڈ گپ دوزہ تئیس سے تلخ یادے لے کر وطن واپس لوٹ رہی ہے اور پاکستان کے اندر پاکستانی ٹیم کے استقبال کے لیے کیا تیاریاں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ بابا رازم نے اپنی کپتانی کو لے کر ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیا ہے پاکستان کے اندر کچھ صحافی اور کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہی بابا رازم پاکستان کے اندر واپس آئیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ آپ کپتانی سے سٹیپ ڈاؤن کریں لیکن اس سے پہلے بابا رازم نے سوچا کہ یہ نوبت آنے سے پہلے ہی میں فیصلہ کر دیتا ہوں اور بابا رازم نے کپتانی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے وہ ایز اے بیٹسمن کے طور پر پاکستانی ٹیم کے اندر کھیلیں گے یہ میں آپ کو کنفرم نیوز دے رہا ہوں کہ بابا رازم نے پاکستانی ٹیم کی کپتانی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور وہ بہت جلد اسطیفہ دینے والے ہیں بابا رازم نے یہ فیصلہ کیوں کیا اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ زکاہ اشرف اور جو ان کی کمپنی ہے جو ان کے صافی ہیں جو پوری ٹیم ہے جو بابا رازم کے پیچھے ہاتھ دو کر پڑی ہوئی تھی اس میں کوئی شک نہیں کہ بابا رازم نے بہت بوری کپٹنسی کیا وائلڈ کپ کے اندر اور پاکستان کی ٹیم بہت بوری طرح سے ناکام ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ بابا رازم کی وجہ سے ہی پاکستان وائلڈ کپ ہارا ہے صرف اکیلے بابا رازم وائلڈ کپ کے اندر نہیں کھیل رہے تھے بلکہ باقی بھی دس کھلاڑی جو ہیں وہ بھی گراؤنڈ کے اندر کھیل رہے تھے لیکن جو بھی ہو بابا رازم نے کپتانی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے کیونکہ بابا رازم کو پتا تھا کہ واپس جاتے ہی میری گردن کے اوپر پاؤں رکھ کر مجھ سے کپتانی لی جائے گی اور اس سے پہلے بابا رازم نے کپتانی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہمارے پاس جو اطلاعات آ رہی ہیں جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہی آ رہی ہیں کہ بابا رازم جیسے ہی وطن واپس لوٹیں گے تو آتے ہی پاکستانی ٹیم کی کپتانی سے وہ اسطیفہ دے دیں گے بابا رازم جو ہے وہ باقی ٹیم سے علیدہ ہیں گے مختلف کھلاڑی جو ہے کچھ دبائی میں جائیں گے کچھ جو ہے سیدھا سیالکورٹ جائیں گے کچھ راولپنڈی جائیں گے کچھ لاہور کے اندر آئیں گے تو بابا رازم جو ہے وہ سب سے الگ تھلگ ہو کر اکیلے جو ہے پاکستان میں آئیں گے ویسے تو پاکستانی ٹیم کا جو ٹریولنگ پلان ہے وہ رات کا ہی کیونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ اگر دن کو آئیں گے تو ائرپورٹ کے اوپر جو ہے مشکلات پیدا ہوں گی کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی ٹیم اس طرح سے بوری پرفرمس کر کے وطن واپس لوٹتی ہے تو ائرپورٹ کے اوپر اس کا استقبال کس طرح سے کیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستانی ٹیم نے کچھ اس طرح کی پلاننگ کی ہے کچھ کھلاری رات کو دو بجے واپس آئیں گے کچھ ایک بجے آئیں گے کچھ جو ہے صبح صبح آزان کے ٹیم جو ہے پاکستان کے اندر لینڈ کریں گے پاکستانی ٹیم کے کیپٹن بابا راظم جو ہے وہ باقی سب ہی کھلاریوں سے الگ تھلک ہو کر جو ہے لاہور ائرپورٹ کے اوپر لینڈ کریں گے لیکن اس سے پہلے یہ سب ہی کھلاری جو ہے وہ دوبائی کے اندر جائیں گے وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ ایک دو دن سٹے کریں اور اس کے بعد جو ہے دو دو ہو کر ایک ایک ہو کر تین تین کھلاریوں کا گروپ بن کر جو ہے واپس وطن لوٹیں گے ان میں سے کچھ کھلاری جو ہے وہ سیال کوٹ کے اندر جائیں گے کچھ کھلاری جو ہے وہ راول پنڈی جائیں گے اور باقی کھلاری جو ہے وہ لاہور ائرپورٹ اور کراچی ائرپورٹ کے اوپر اتریں گے بابا راظم کی کپتانی کے حوالے سے جو یہ خبر آ رہی ہے یہ کنفرم نیوز ہے میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں کہ بابا راظم جو ہے وہ پاکستانی ٹیم کی کپتانی سے سٹیپ ڈاؤن کرنے والے ہیں کپتانی چھوڑنے والے ہیں یہ تو خبر ہو گئی بابا راظم کے حوالے سے کہ ان کے اوپر کافی پریشہ تھا پچھلے کچھ دنوں سے کہ انہوں نے اچھی کپٹینسی نہیں کی بڑی جو ہے پور کپٹینسی کی ہے ورڈ کپ کے اندر یہی وجہ ہے کہ بابا راظم نے خود فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ پاکستانی ٹیم کی جو کپتانی ہے اس سے استیفہ دیں گے آپ آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم جب وطن واپس آئے گی تو ائرپورٹ کے اوپر پاکستانی ٹیم کا استقبال کس طرح سے کیا جائے گا لاہور ائرپورٹ کے اوپر کیا انتظامات کیے گئے ہیں کراچی ائرپورٹ کے اوپر کیا انتظامات کیے گئے ہیں ویسے آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم جس طرح سے برا کھیلی ہے اس ورن کپ کے اندر ائرپورٹ کے اوپر ان کا جو استقبال ہے وہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہونے والا یہی وجہ ہے کہ کھلاڑیوں نے بھی پوری پلاننگ کی ہوئی ہے کہ ہم نے رات کو دو یا تین بجے جو ہے بطن واپس لوٹنا ہے تو ائرپورٹ کے اوپر پھر بھی لوگ وہاں پہ موجود ہوں گے اور میں ان سب لوگوں سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ پاکستانی ٹیم نے وائلڈ کپ دوہزہ تیس کے اندر جو کارکرگی دکھانی تھی وہ دکھا دی ٹیم ہار گئی لیکن اب آپ لوگ جو ہے تھوڑا سا رسپیکٹ کریں تھوڑی سی عزت کریں ٹھیک ہے ٹیم برا کھیلی ہے یہ کھلاڑی جو ہے اچھا پرفارم نہیں کر پائے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے ہی یہ واپس آئیں تو ان کے اوپر جو ہے لانتیں بھیجی جائیں ائرپورٹ کے اوپر ان کے اوپر جو ہے انڈے برسائے جائیں یہ ٹیمٹر برسائے جائیں اس مات کہ میں کم سے کم حق میں نہیں ہوں کیونکہ ہمارا دشمن خاص طور پر جو انڈین میڈیا ہے وہ اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ پاکستانی ٹیم کے ساتھ ائرپورٹ کے اوپر کیا ہوتا ہے تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ائرپورٹ کے اوپر پاکستانی کھلاڑیوں کے ساتھ ایسا کچھ نہ جو بھی ہو چاہے جتنا بھی برا کھیلے ہیں یہ ہمارے قومی ہیروز ہیں اور ان کی رسپیکٹ کرنا ہمارا فرض بنتا ہے تو ائرپورٹ کے اوپر کوئی بھی اس طرح کا ناخوشگوار واقعہ جو ہے وہ پیش نہیں آنا چاہیے یہ تو بات ہوگی بابا رازم کے حوالے سے اور پاکستانی ٹیم کے ٹریبلنگ پلان کے حوالے سے کہ کس طرح سے کھلاڑی جو ہے وطن واپس آ رہے ہیں اب کچھ بات کر لیتا ہے کہ اس ورڈ کپ کے اندر پاکستان کا ایک ایسا کھلاڑی بھی ہے جس نے ایک منفرد ریکارڈ اپنے نام کیا ہے ایک ایسا ریکارڈ جو کہ آج تک ورڈ کپ کی ہسٹری میں کوئی بھی کسی بھی ملکہ کوئی کھلاڑی جو ہے وہ اپنے نام نہیں کر پایا کھلاڑی کوئی اور نہیں بلکہ پاکستانی ٹیم کے فاسٹ بولر ہاریس روہف ہیں ہاریس روہف نے اس ورڈ کپ کے اندر اتنی پٹائی کھائی ہے اتنی پٹائی کھائی ہے کہ سبھی ریکارڈ جو ہے وہ توڑ دی ہیں آج تک اوڈی آئی ورڈ کپ کی ہسٹری میں کسی بولر نے اتنے رنز نہیں کھائے جتنے ہاریس روہف نے اس ورڈ کپ کے اندر کھائے ہیں اور یہ ریکارڈ پاکستان کے نام کیا ہے چلو کوئی ریکارڈ تو پاکستانی ٹیم کے نام آیا ہاریس روہف اس ورڈ کپ کے سب سے زیادہ رنز کھانے والے بولر بن گئے ہیں اور ہاریس روہف کا یہ ریکارڈ جو ہے وہ آج تک کوئی نہیں بنا سکا اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی آج کے بعد جو ہے اس ریکارڈ کو توڑے گا یہ تو ایک ریکارڈ جو ہے پاکستانی ٹیم کے نام ہو گیا اب دوسرے کھلاڑی کی بات آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ایک ایسا کھلاڑی بھی آیا ہے جو کہ پاکستان وطن واپس نہیں آ رہا بلکہ وہ انڈیا کے اندر سٹے کر رہا ہے اس نے کہا ہے کہ بھئی میں انڈیا کے اندر رہوں گا دو تین ہفتے میں یہیں پہ قیام کروں گا اور اس کے بعد میں وطن واپس آ جاؤں گا وہ کھلاڑی کوئی اور نہیں بلکہ پاکستانی ٹیم کے فاس بولر حسن علی ہیں حسن علی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ حسن علی کا سسرال جو ہے وہ انڈیا کے اندر ہے تو حسن علی نے فیصلہ کیا ہے کہ میں انڈیا کے اندر رکوں گا اور وہاں پہ جو ہے اپنے سسرال میں کچھ دن انجوائے کروں گا وہاں پہ گھنوں پھیروں گا اپنی بیگم کے ساتھ انجوائے کرنے کے بعد جو ہے میں پھر واپس وطن لوٹوں گا تو کل ملا کر بات کی جائے تو پاکستانی ٹیم کا جو ڈپارچر ہے وہ ہو چکا ہے پاکستان کے کھلاری جو ہے انہوں نے اپنے ٹکٹس بوک کروا لی ہیں دبائی کے لیے پہلے وہ دبائی کے اندر جائیں گے وہاں سے جو ہے دو دو تین تین کھلاریوں کو گروپ بن کر جو ہے وطن واپس لوٹیں گے اور پاکستان کے اندر آنے کے بعد یہاں پہ کیا کچھ حالات بنتے ہیں یہاں پہ کس طرح استقوال کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پاکستانی ٹیم کے اندر کیا اتھل پتھل ہوتی ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن کچھ باتیں ہیں جن کا ہمیں ابھی سے پتا ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں سب سے پہلا کام تو یہ ہوگا کہ پاکستانی ٹیم کے کیپٹن بابا رادم جو ہے وہ اسطیفہ دیں گے کپتانی سے اس کے بعد پاکستانی ٹیم کے اندر جو ہے مکمل پوسٹ مارٹم کیا جائے گا بڑی بڑی تبدیلیاں کی جائیں گی جن میں سے کچھ تبدیلیاں جو ہے وہ ہمیں بالکل سامنے نظر آ رہی ہیں کچھ کھلاریوں کو پاکستانی ٹیم سے نکالا جائے گا جن کے اندر جو ہے کچھ بولج بھی ہیں بیٹسمن بھی ہیں امام الحق کا نام ان میں سے سب سے اوپر ہے اس کے بعد سلمان علی آغا کی بات کر لیں شناب خان کی بات کر لیں حارس روف کی بات کر لیں یہ ایسے کھلاری ہیں جن کو پاکستانی ٹیم سے ریسٹ دی جا سکتی ہے اور ان کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھئی آپ جو آیا آ کر دومیسٹک کرکٹ کھیلیں اور وہاں پہ پر فرمس دینے کے بعد پھر آپ کو پاکستانی ٹیم کے اندر موقع دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا اس کے بارے میں سوچیں گے اور چند کھلاری ایسے بھی ہیں جو کہ اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم واپس آئے اور ان کے لئے پاکستانی ٹیم کے دروازے کھول دیا جائے اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کھلاریوں میں سے چند ایسے کھلاری بھی ہیں جنہوں نے پاکستان کی دومیسٹک کرکٹ میں بڑی لا جواب پرفرمس دی ہے اور ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو پاکستانی ٹیم کے اندر شامل کیا جائے اور کچھ ایسے کھلاری بھی ہیں جو پاکستانی ٹیم کے ساتھ بھارت گئے تو تھے لیکن ان کو ایک میچ بھی نہیں کھلایا گیا جن کے اندر زمان خان شامل ہیں حارس محمد حارس شامل ہیں اس کے لئے ابرا رامن شامل ہیں یہ ایسے کھلاری ہیں جن کو ایک میچ بھی نہیں کھلایا گیا تو ان کھلاریوں کو بھی پاکستانی سکوارڈ کے اندر جگہ مل سکتی ہے اس کے لئے صرفراز احمد اماد وسیم سیم ایوب شرگیل خان یہ ایسے کھلاری ہیں جن کے واقع پاکستانی سکوارڈ کے اندر ہو سکتی ہے حالانکہ محمد آمر ان کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ محمد آمر کے جو معاملات ہیں وہ کافی بگڑ چکے ہیں محمد آمر کے معاملات پی سی بی کے ساتھ ٹھیک ہوں گے تب ہی محمد آمر کو پاکستانی ٹیم کے اندر واپسی کرنے کا موقع ملے گا پول ملا کر بات کی جائے تو جناب ہم سب کہہ رہے تھے کہ انگلینڈ سے پاکستان کی ٹیم اتنے رنزوں سے جیت جائے گی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو ساری کہانی ختم ہو گئی ہے بائی بائی ٹاٹا ہو گیا ہے پاکستانی ٹیم کا سفر جو ہے ختم ہو گیا ہے اب ورڈ کپ کے سیمی فینل جو ہے وہ بڑے سنسنی خیز ہونے والے ہیں بھئی ہماری تو دو ٹیمیں ہیں ایک نیوزی لائنڈ کی ٹیم ہے دوسری جنوبی افریقہ کی ٹیم ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ ورڈ کپ جنوبی افریقہ کی ٹیم جیت جائے کیونکہ جنوبی افریقہ کی ٹیم نے آج تک کوئی بھی آئی سی سی کا ایونٹ جو ہے وہ نہیں جیتا نیوزی لائنڈ کا سیمی فینل انڈیا کے ساتھ ہے اور جنوبی افریقہ کا سیمی فینل جو ہے وہ اسٹیلیا کے خلافہ ہے کم سے کم اب پاکستانی کرکٹ شاہ کی جو ہے وہ بغیر ٹینشن کے بغیر کسی فکر کے چل کر کے جو ہے یہ سیمی فینل میچز دیکھیں گے کیونکہ پاکستان کی ٹیم تو وہر ہو چکی ہے اب ٹینشن لینے والی کوئی بات نہیں ہے اور گھپرانے والے بھی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ اب ہم جو ہے بلکل انجوائے کر کے باقی کا وائل کپ جو ہے اس کو دیکھیں گے اور ہماری دوائیں جو ہیں وہ جنوبی افریقہ کی ٹیم کے ساتھ ہیں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ پاکستانی ٹیم کے کیپٹن بابا رادم جو ہے وہ اسٹیفہ دینے والے ہیں بہت جلد وہ کپتانی سے سٹیپ ڈاؤن کرنے والے ہیں اس کے لئے ہم نے آپ کو بتایا کہ ہارس روف جو ہے وہ ایک بڑا ریکارڈ لے کر واپس وطن لوٹ رہے ہیں وارڈ کپ کے ہسٹی کے اندر ہارس روف ایسے بولر بن چکے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ پٹائی کھائی آئے اور اس کے لئے ہم نے آپ کو بتایا کہ حسن علی جو ہے وہ ابھی فی الحال پاکستان واپس نہیں آ رہے بلکہ وہ انڈیا کے اندر روک رہے ہیں اپنے سسرال کے اندر وہ کچھ دن بیتانا چاہتے ہیں وہ ہم پہ انجوائے کریں گے چل کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وطن واپس لوٹیں گے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پاکستانی کرکٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی نئی ارتاد آپ نیٹ ااصل کرنی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا اس کے ساتھ ہی اپنے ہوست محمد الطاف سیال کو اجازت دیجئے خدا حافظ